ایک بات دل پہ ہاتھ رکھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ملک کے حالات کو ذہن میں رکھے ویدر یوئر پی ٹی آئے اور یوئر پی 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 اور یوئر نونڈی ایک بات کریں درہا ایک بات پہ غور کریں سنہا بہت امپورٹن بات جی سر آپ پہ کام کرو دیکھو اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد نواز شریف کا چیرہ جو ہے وہ کیسا ہو گیا ہے اس کا چیرہ مرچھا گیا ہے عمران کا چیرہ اقتدار میں آنے کے بعد مرچھا گیا ہے اپنے اپنے دل پہ جو سن رہا ہے ہاتھ رکھے بھول جاؤ سا دن کو اور آنے والے باقی دو سب پیسے بھول جاؤ صرف ایک یہ میرے میرے فیورٹ جو تاریخ کے کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ ان میں سے ایک ہیں عمر بن عبدالعزیز سننا ان کی مرض کے خلاف انہیں امیر المومنین بنایا گیا اور ان کے بننے سے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک دوست تجارتی کافلے بڑا بڑی بڑی دیر بار راہ کرتے تھے تو وہ مہینوں کے بعد واپس آیا تو جانے کے فوراں بعد یہ بن گئے وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ بھئی دوستو تمہارا امیر المومنین بن گیا ہے اور یہ جو ظاہر ہے دوستہ خوش ہوا اور ملنے جانا تھا اس نے وہ گیا وہ دروازے پہ نہ کوئی دربان نہ کوئی بندہ پہلے تو وہ شہزادہ تھا عمر بن عبدالعزیز was a prince ایکسپینسیب ترین کپڑا ایکسپینسیب ترین پرفیوم ایکسپینسیب ترین گھوڑے وہ ایک بدحلی کا عالم نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات دروازہ کھٹ کھٹ آیا عمر باہر آئے عمر بن عبدالعزیز تو اس نے کہا شام کا وقت تھا وہ تھوڑا دھندلکا ہوگا تو اس نے کہا عمر کہا ہے تو آپ نے کہا میں ہی تو ہوں انہوں نے تو پہچان لیا اس کو گلے لگایا کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں اس نے کہا تیرا حال کیا ہو گیا ہے تیرا تو چیرہ ہی اجڑ گیا ہے تیری تو آنکھیں ہونٹ تیرے پر پپڑی ہیں جمعی ہیں آنکھیں تیری بیران ہو گئی ہیں بو تیرا سکڑ گیا ہے تجھے ہوا کیا ہے اس نے کہا یار بس ہونا کیا تھا اتنے مسلمانوں کا اتنے انسانوں کا وہ جو میرے بین کمدور آدمی میرے کندوں پہ آ پڑا ہے بس سنبھالا نہیں جا رہا چیرے دیکھ لو میں تو کوئی کسے کہانی کوئی واقعہ کوئی چیزوں کے جیسے بندہ اینگلنگ کرتا ہے کوئی انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو تو چھوڑیں میں تو ایک موٹی چٹی بات کر رہا ہوں اقتدار میں جاتے ہی اس آدمی کا مرجھایا ہوا چیرہ دیکھو اس کی آنکھوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے میں کل میرے دوست ہیں کینیڈا سے آئے وہ وہ پنجاب کے رہے ہیں ان کے پی ٹی آئے کے پریزیڈنٹ حفیظ خان میں کل ان سے بات کر رہا تھا وہ پنجاب انیورسٹی کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں جہانگیر بدر مرہوم ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کو ڈیفیٹ کیا تھا یونین کے انتخابات میں میں اس لیے تفسیر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لے کہ بھاکو میں من گھرد بات نہیں ہے آپ کو بتا رہا ہوں